ہماری مسیحی ایمان کے مطابق بائبلی ایمان کے مطابق ہمارا رول موڈل جو ہے جس پر ہم توجہ کرتے ہیں وہ ہے خدا کا بیٹا یسو مسیح ناصری خدا کا بیٹا یسو مسیح ناصری کے علاوہ ہم کسی کو اپنا رول موڈل نہیں مانتے کیوں پالوس رسول اس پر سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرماتے ہیں ویسا ہی مزاج رکھو جیسا کہ مسیح کا تھا سو اس کا مطلب ہے ہم مسیحی ہم کوشش کرتے ہیں کہ خدا ویسو مسیح ناصری کی طرز حیات آپ کے عمال حسنہ ہم ان کی پیروی کرسکے اور وہ سنت جو آپ نے قائم کی ہے اس پر عمل پیرا ہو سکے کیونکہ دنیا کے اندر کوئی اور شخصیت نہیں ہے جو ہمارا رول موڈل ہو ماں سوائے خدا کے بیٹے یسو مسیح ناصری کے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی نبی نے خدا کا سے الہام پایا ہو اور خدا نے اسے کہا ہو کہ میرے آج تُو نے اتنے روزے رکھنے ہیں مثال کے طور پر ہم آدم کی بات کر لیتے ہیں جب آدم باغے ادن سے باہر نکلا تو کیا اس نے روزہ رکھا؟ کیا ہوا نے روزہ رکھا کیا ہمارے پاس کوئی ایسیہ ایویڈنس موجود ہے بائبل میں جب آدم نے روزہ رکھا جب ہوا نے روزہ رکھا یہاں اس کے بعد قائن اور حابل آتے ہیں اور حابل کے بعد قائن کے بعد بائبل میں نے کہا سیت آتا ہے اور سیت جو ہے وہ نو سو بارہ سال تک اس روح زمین پر زندہ رہا کیا ان نو سو بارہ سالوں کے اندر اس نے ایک بھی روزہ رکھا پھر سیت کے بعد آنوس آتے ہیں جب خداوند کو یہوا نام سے پکارا گیا بائبل مقدس میں لکھا اور سیت کے ہوا آنوس پیدا ہوا اور اس وقت سے لوگ یہوا کا نام لکھا دعا کرنا شروع ہوئے تو کیا آنوس کی پدائش اور آنوس کی حیات تیبہ جو ہے انہوں نے جو گزاری وہ نو سو پانچ سال اس قرآن عرض پر زندہ رہے کیا انہوں نے روزہ رکھے؟ ایک بھی رکھا ہوں یہاں خدا نے نے حکم دیا ہو پھر آنوس کے بعد آتا ہے کنیان یہ آٹھ سو پندرہ سال زندہ رہے محلیل یہ آٹھ سو پچانوے سال زندہ رہے یارت یہ نون سو بس سال زندہ رہے اور ہنوگ جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتے رہے اور پھر خدا نے اسے آسمان پر اٹھا لیا متوسرا سب سے لمبی عمر نون سو انہتر برت پھر اس کے بعد لمک آ جاتے ہیں جو انہیں سات سو ستر برس کی عمر پائے پھر نون نبی آ جاتے ہیں کیا کبھی نون نے روزہ رکھا؟ سم نے روزہ رکھا؟ ہام نے روزہ رکھا؟ یافت نے روزہ رکھا؟ یا ایمانداروں کے باپ ابراہام نے کبھی روزہ رکھا؟ ازحاق نے کبھی روزہ رکھا؟ یاکوب نے کبھی روزہ رکھا؟ سوال پیدا ہوتا ہے جب ان انبیاء مرسلین جو ہمارے لیے موڈل ہیں جن کی حیاتِ طیبات سے ہم سیکھتے ہیں بھئی ان کا تو بائبل کے اندر کہیں تذکرہ نہیں ملتا کہ انہیں خدا نے حکم دیا ہو روزہ رکھو اور انہوں نے روزہ رکھا ہو میں نے بتایا ابراہام جو ایمانداروں کا باپ ہے جس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تین بڑے ادیان اور جو کہتے ہیں یہ ہمارا باپ ہے بھئی ابراہام کا روزہ مجھے دکھا دے کب رکھا ابراہام نے روزہ؟ کب مقدس ازحاق نے روزہ رکھا؟ کب مقدس یحوب نے روزہ رکھا؟ اور کب مقدس یوسف نے روزہ رکھا؟ کب بارہ قبائل کے سرداروں نے یا بارہ قبائل کے اکابرین نے روزہ رکھا؟ یا پھر یوں کہے کہ جب اسرائیل مصر کے اندر تھے انہوں نے روزہ رکھا ہو؟ ہمیں کہیں نہیں ملتا اب بائبل کے جتنی میں نے ابھی تک تاریخ بائبل کی بیان کی ہے بائبل کی اوراگردانی کر لے آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ انہوں نے روزہ رکھا تو پھر ہم کیوں رکھتے ہیں؟ آگے چل کر ہم سیکھیں گے کہ ہم مسیحی ہوتے ہوئے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بائی ہمارے نبیوں نے روزہ رکھا نہیں ہے جن کا میں ابھی تک ترسکرہ کر کے آ چکا ہوں تو پھر ہم کس کو فالو کرتے ہیں؟ کیوں ہم روزہ رکھتے ہیں؟ پہلی بات دوسری بات یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ پھر اس کا آغاز کس نے کیا؟ کیسے اس کا آغاز ہو گیا؟ کہاں سے یہ آ گئے؟ بہت سی روایات ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب موسیٰ کوہ تور پر گئے خدا نے چالیس روزے دے دیئے کوئی خدا نے چالیس روزے کوہ تور پر نہیں دیئے یہ غلط فہمی ہے خام خیالی ہے کسی طور پر بھی خدا نے جناب موسیٰ کو تور پر گئے اور کہا کہ لیے تری امت کے لیے بات چالیس روزے مختص کی ہے اٹھا چالیس روزوں کو لے جا خدا نے پنی اسرائیل کے لیے چالیس روزے نہیں دیئے نہیں دیئے نہیں دیئے اور یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک آیت کریمہ بھی بائبل میں اسے آپ کو نہیں ملے گی جہاں یہ لکھا ہو کہ خدا نے کوہ تور کے اوپر خورب کے اوپر جناب موسیٰ کو امت اسرائیل کے لیے چالیس روزے دیئے ہو اب پھر یہ کہاں سے آئی کیوں ہم رکھتے ہیں کیوں بائبل کے اندرس کا تذکرہ آیا ہے کیا یہ ہمارے ایمان کا حصہ کب بڑھے جب ہم ان سوالات پر اپنے ذہن کو لگاتے ہیں تو ہمیں علم ہوتا ہے کہ جب خدا نے ابراہم کے ساتھ کلام کیا اضحاب کے ساتھ کلام کیا یاکود کے ساتھ کلام کیا اور آل اسرائیل کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے خدا حصہ بہ حصہ اور ترہ بطرہ کلام کرتا ہے جب اسرائیل مصر کے اندر چلے گئے چار سو سالوں سے زیادہ عرصہ طویل عرصہ ان چار سو سالوں کے اندر میں یوں کہوں گا ابراہم سے لے کر جب تک جناب موسیٰ نے قوم بن اسرائیل کو ویابان تک لے کر نہیں آیا اور ملک مصر سے نکالا نہیں تب تاکر کسی جگہ بھی آپ کو بائبل میں بائبل کی تاریخ میں کہیں آپ کو روزے کا تذکرہ نہیں ملے گا قوم رکھتی نہیں تھی روزے اسرائیلی روزے کیسے رکھے ہاں اس کی بنسبت باقی اقوام کے اندر روزے رائج تھے اب آپ کے لئے پریشانی ہوگی اس بات کے لئے بھی بہت سی اقوام روزے اس زمانے میں رکھتی تھی جب اسرائیلی غلام تھے مصری بھی روزے رکھتے تھے غیر اقوام بھی روزے رکھتے تھے لیکن اسرائیلی روزے نہیں رکھتے تھے کوئی روزے نہیں تھے لیکن جس دن خدا نے جناب موسیٰ سے کہا کہ تُو میری قمت کو میری قوم کو بیابان کے اندریہ سے ملک مصر کے اندر سے نکال کے لے آ اور میں تجھے ملک ماؤت کے اندر لے کر جاؤں گا تو وہاں ایک کنڈیشن تھی تُو فیراؤن کے پاس جانا اور یہ فیراؤن سے کہنا ان کو جانے دے تاکہ یہ میری عبادت کرے اور جب مصر کے اندر سے نکال کے لے کر آئے بیابان کے اندر آجاتے ہیں تو احکامِ اشرہ دس احکام ملتے ہیں اسرائیل کو اور جب احکام ملتے ہیں تو خدا انہیں ترتیب دینا شروع کرتا ہے کیونکہ یہ قوم غلام قوم تھی بددو قوم تھی اور ان کو ان کی جو تھی اکل اس نکتہ عروض پر نہیں پہنچی تھی جہاں پہنچنی چاہئے اس کی وجہ یہ ذہنی غلام تھے نسلی غلام بڑھے چار سو سال تھوڑے نہیں ہوتے کہیں نسلِ غلامی کے اندر پیدا ہوئی تھی مر گئی تھی ختم ہو گئی تھی پھر پیدا ہوئی نہیں آئی پھر مر گئی تو یہاں تک ہو چکا تھا یہ نسلی غلام بن چکے تھے سوچ معوف ہو چکی تھی خیال ختم ہو چکے تھے تب خدا نے انہیں ترتیب دینا شروع کیا اور پھر پہلی مرتبہ خدا نے انہیں روزے کا تعریف کروایا اور روزے کا جو تعریف ہے نا جو روزے کا انٹروڈکشن ہوا ہے وہ کسی بڑی حیکل کے اندر نہیں ہوا من حصیت القوم بڑی قوم ہے بہت ویل آرگنائسٹ قوم ہے تب نہیں ہوا یا جناب موسیٰ کوہ حرد کے اوپر گئے ہیں تور کے اوپر گئے ہیں خدا نے اٹھا کے چالیس روزے دے دیئے ایسا ہرگیس نہیں ہوا اسرائیل کی تاریخ کے اندر صرف خدا نے ایک دن تین سو پیسٹھ دنوں کے اندر سے صرف کہا تھا ایک دن میرے لیے روزہ رکھنا ہے یعنی پورے سال کے اندر ایک روزہ اب آپ حیران ہوں گے کہ بھائی ایک روزہ پورے سال کے اندر جی خدا نے اسرائیل کو جو روزہ دیا چالیس نہیں تھے ایک روزہ دیا تھا یہ جو سٹوریز بنی ہے کہ وہ کوہ حراب پر گئی ہے ایسی خامخیانی پر مبنی ہے بائبلی سٹوریز نہیں ہے بائبلی کہانیاں نہیں ہے بائبلی ایویڈنسز نہیں ہے بائبلی واقعات نہیں ہے بائبل کا واقعہ سنیئے آئیے بائبل مقدس نکالیے منہ ساتھ دن کے پاس بائبل مقدس ہے احبار کی کتاب احبار کی کتاب سولوہ باپ اس کی انتیسویں آیت کے اندر یہ لکھا ہے اور یہ تمہارے لیے ایک دائمی قانون ہو کہ ساتویں مہینے کی دسویں تاریخ کو تم اپنی اپنی جان کو دکھ دینا اور اس دن خواہ دیسی ہو یا پردیسی جو تمہارے بیج بودوباش رکھتا ہو کسی طرح کا کام نہ کرے کیونکہ اس روز تمہارے واسطے تم کو پاک کرنے کے کفارہ دیا جائے گا سو تم اپنے سب گناہوں سے خدا انت حضور پاک ڈھہروں گے یہ تمہارے لیے خاص آرام کا ثبت ہوگا تم اس دن اپنی اپنی جان کو دکھ دینا یہ دائمی قانون ہے خدا نے کہا سال میں تین سو پیسٹ دنوں کے اندر ایک دن تم نے روزہ رکھنا ہے اور آپ کے پاس دھاپ دیسی ہے یا پردیسی ہے مسافر ہے یا نہیں ہے آپ کے جانور ہے آپ کے گھر کے اندر کوئی نوکر ہے کوئی آپ کے گھر کے اندر آپ کا گیسٹ آیا ہے سارے اس دن روزہ رکھیں اب اس روزہ رکھنے کا مقصد ہے یہ کیوں خدا نے انٹرڈیوز کروا دیا ایک روزہ اور وہ بھی جب ملک مصر سے نکل کر ملک کنان کے اندر داخل ہونا ہے ابھی حیکل نہیں بنی ہے ابھی تورات بھی نہیں پوری لکھی گئی ہے تب خدا نے یہ انٹرڈیوز کروا دیا ایک روزہ رکھنے اب اس روزے کے اندر تم نے کرنا کیا ہے پہلا کام تم نے کرنا ہے اپنی جانوں کو دکھ دینا ہے تمہارے بچے بھی روزہ رکھیں تمہاری بیویاں بھی روزہ رکھیں تمہارے چوبائے بھی روزہ رکھیں تمہارے جانور بھی روزہ رکھیں تمہارے جو گیسٹ آتے ہیں تمہارے مہمان جو آتے ہیں وہ بھی روزہ رکھیں چاہے کوئی دیسی ہے چاہے کوئی پردیسی ہے تیرے ساتھ ہے اس پر نازم ہے کہ روزہ رکھے کیوں کیونکہ وہ سال میں ایک مرتبہ آئے گا اور وہ تمہارے یہ ثبت ہوگا ثبت ویسے ساتوہ دن ہفتے کو آتا ہے لیکن خدا رکعہ یہ سال کا ثبت ہے اور یہ ہے کفارے کا دن جس دن تمہارا کفارہ دیا جائے گا the day of a tournament جس دن تمہارے تمہیں پار کیا جائے گا جس دن تمہیں مقدس تھیرایا جائے گا جس دن تمہیں پاکیس کی قدس دیا جائے گا تو یہ ہے روزہ جو خدا نے کہا اور پھر اسرائیل کی ساری امت توجہ فرمائیے جتنی دیر تک ملکیں مصر کے اندر سے نکلے اس کے بعد سے لے کر دوسری مرتبہ یعنی بابل کے اندر جانے تک اور یہ سمانہ آتا ہے دانیل نبی تک اب اس کو میں آسان کر رہا ہوں تاکہ آسانی سے آپ سمجھیں مقدس موسیٰ سے لے کر مقدس دانیل نبی تک حزگیہ نبی تک جتنے بھی نبی پیغمبر آئے ہیں رسول آئے ہیں کتابیں آئی ہیں یا ادوار حضرے ہیں کسی کے اندر بھی روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا سو اسرائیل ایک طویل عرصے تک ایک لمبے عرصے تک صرف ایک روزہ رکھتے رہے ہیں اب آپ اندازہ لگا لیں باغِ ادن سے نکلنے کے بعد سے لے کر اب اس کو اور بس سادہ کرو باغِ ادن سے ہجرت کرنے یعنی آدم اور ہوا جب باغِ ادن سے نکالے تب سے لوٹ کالے اور پھر دانیل نبی صدرک مصرک عبد نجو اور پھر حسکیہ اور پھر زربابر نہمیہ اسرہ کے زمانے تک آستر کے زمانے تک ایک ہی روزہ رائج تھا پوری اسرائیلیت کے اندر پورے اسرائیل کے اندر ہم نے ساتھ رہیے گا اب ہوا پھر کیا پھر خدا نے کہا تھا کہ تم نے صرف سال میں ایک روزہ رکھنا ہے اور یہ تم نے اپنی جان کو اس دن دکھ دیلا ہے کیونکہ یہ کفارے کا دن ہے جب یروشلم تعمیر ہوا ہے کل کے اندر دوبارہ تورات پڑی گئی تب کیا انہوں نے کیا آئیے بائیبل مقدس کا مطالعہ کریں جن کے پاس بائیبل مقدس ہے کھولیے ملے ساتھ ایک مکمہ پھر زکریہ کی کتاب اور اس کا آٹھوہ باپ زکریہ کی کتاب اور اس کا آٹھوہ باپ اور اس کی اٹھارویں آئے زکریہ کی کتاب آٹھوہ باپ اس کی اٹھارویں آئے یہاں پر یہ لکھا ہے پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا اب خدا کیا کار رہا ہے کلام دے رہا ہے نازل ہوا جیسے جناب موسیٰ کے ساتھ خدا نے کلام کیا رہا کہ اسرائیل سے کہہ کہ یہ روزہ ایک رکھے پورے سال میں اب زکریہ کہتا ہے خدا کا کڑا مجھ پر نازل ہوا اچھا کیا خدا نے فرمایا کہ رب العفوہ یوں فرماتا ہے جی کیا فرماتا ہے رب العفوہ کیا یہ ہوا خدا فرماتا ہے چوک تھے اور پانچویں اور ساتویں اور دسویں مہینے کا روزہ بنی یہودہ کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شاد مانی کی عید ہوگا اس لیے کہ تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو رب العفوہ یوں فرماتا ہے اب خدا نے کیا کلام کیا اب خدا نے کہا میں چار روزیں اور تمہیں دے دیتا ہوں پہلے میں نے تمہیں ایک روزہ دیا تھا اور وہ کفارے کے دن تمہیں رکھنا تھا اپنی جان کو دکھ دینے کا وہ روزہ تھا وہ تمہیں اپنی جان کو دکھ دینا تھا لیکن زکریہ فرماتا ہے خدا کا کلام ان پر نازل ہوا اور خدا نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں چار روزیں اور رکھنے ہیں اور کون کون سے مہینے میں پہلے تو تمہیں ساتھویں مہینے میں رکھنا تھا روزہ اور وہ تھا تمہارا دکھ کا روزہ لیکن اب چوتھے اور پانچویں اور ساتھویں اور دسویں مہینے چار روزے رکھ رہے ہیں پانچویں مہینے چوتھے مہینے ایک روزہ رکھنا ہے پانچویں مہینے ایک روزہ رکھنا ہے ساتویں مہینے ایک روزہ رکھنا ہے اور دسویں مہینے ایک روزہ رکھنا ہے سو چار روزے تم نے پھر رکھنے ہے سو ٹوٹل اب پانچ روزے ہو گئے پانچوہ روزہ کفارے کے دن اور وہ روزہ اپنی جان کو دکھ دینے کا لیکن یہ چار روزے جو ہے یہ ٹوٹل فرق ہے کیا فرق ہے ان کے اندر لکھا ہے کہ ان روزوں کے اندر تم نے خوشی کرنی ہے روزوں کے اندر تم نے خوشی کرنی ہے تم نے خرمی کرنی ہے شادمانی کی عید بنانی ہے اب یہ چھوٹلی جہ جو گئے حالات ہی بتا گئے ہیں ایک طرح خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی جان کو دکھ دو سال میں ایک مرتبہ کئی سال گزر گئے کئی صدیان گزر گئی اسرائیلی ایک ہی روزہ رکھ دے ہیں اب خدا کلام کر رہا ہے نہیں بھائی چاروں رکھ لو لیکن چاروں روزے انجوئے کرو کیا کبھی کسی روزے میں انجوئے کیا کسی نہیں مشکل ہوتا ہے نا مو بن جاتے ہیں ہمارے میں اسرائیلیوں کے لئے حکم تھا عید کی سالیبریشن کو جیسے عید کو سالیبریٹ کیا جاتا ہے اتنی خوشی مناؤ روزے کے اندر لکھا ہے شادمانی کی عید ہوگا اس نے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو میں نہیں فرمانا ربو لفو آج فرماتا ہے انٹروڈیوز کروایا یہہوہ خدا نے اپنے آپ کو کہ میں یہہوہ خدا فرماتا ہوں گو یہ اسرائیل کے اندر بڑے چار واقعہ تھے جن میں آستر کا واقعہ بھی شامل تھا کیونکہ آستر نے روزہ رکھوایا تھا کہ آؤ روزہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں حالانکہ یہ خدا کا حکم نہیں تھا لیکن بعد میں خدا نے کہا اچھا کیا ہے روزہ رکھے اب اس کو کنٹینیو کرو خوشی سیلیبریشن کرو کہ تمہیں چار بڑی جگہوں سے خدا نے تمہیں ازادی بکشی ہے رہائی بکشی ہے عزت افضائی بکشی ہے اس لئے انجائے کرو اپنی لائف کو سو خدا نے ڈریکٹ کلام کی ہے کہ کرنا کیا ہے تم نے روزہ رکھ رہے ہیں رب اللہ فواج فرماتا ہے خدا فرماتا ہے ایک خدا فرماتا ہے ایک میں خود رکھا لیتا ہوں دیکھیں میں بھی عمل کر دیتا ہوں آپ دیکھئے آپ میں سے کتنے ہیں جن کو خدا نے کہا روزے رکھو چالیس ڈریکٹ الہام کے ذریعے سے ڈریکٹ کام کہ روزہ رکھو بھئی چالیس پورے بیس رکھ لو دس رکھ لو پانچ رکھ لو مطلب یہ ہے کہ خدا نے تو کہیں نہیں کہا کسی کے ساتھ نہیں کہا اتنے نبی ہے نا خدا نے کیا مجھے بتائیں کسی نبی کو خدا نے کہا کہ تم نے روزہ رکھنے میں لی میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ کسی کو خدا نے اس طرح حکم نے دیا ماں سوائے ان دو جگہوں پر میں روزے کی مخالفت نہیں کر رہا میں یہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ لوگ کرتے کیا ہیں لوگ خود سے رکھتے ہیں وہ حکم نہیں ہوتا ہاں ہاں وہ آپ آپ اس کو اس لوگوں کے طرز عمل کو دیکھ کے رکھ لیتے ہیں اب یہودیوں نے بھی تو یہ ہی کیا اب آپ بائبل مقدس کے اندر دیکھیں کہ آپ نے کہا داؤد ربی نے روزہ رکھا یس آف کورس داؤد ربی نے روزہ رکھا اس میں کوئی شک نہیں ہے اب یا مرسلین نے روزہ رکھے کوئی شک نہیں ہے اس میں پر میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں انہیں حکم نہیں ملاتا پھر بات سمجھ نہیں ہے ایک خود سے چیز کو لے لینا اور ایک بزریہ حکم دینا کہ تُو رکھ روزہ یہ الگ دو چیزیں دانیل نبی نے روزہ رکھا دانیل نبی فاقے کے اندر رہا مقدس موسیٰ چالیس دن اور چالیس رات فاقے کے اندر رہا مقدس اعلیہ چالیس دن اور چالیس رات فاقے کے اندر رہا دانیل نبی نے روزہ رکھا آستر کے زمانے کے اندر یہودیوں نے روزہ رکھا سو یہ بہت سے واقعات آپ کو نظر آئیں گے جب لوگوں نے روزہ رکھا نینوہ کے لوگوں نے روزہ رکھا گو کہ نینوہ کے لوگ تو یہودی تھے ہی نہیں وہ تو اسوری قوم کے لوگ تھے تو ان اسوریوں نے بھی روزے رکھے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ روزوں کا جو حکم ہے وہ یہاں تک ہے اب نئے اہدنامے میں تھوڑا سا میں آپ کو لے کر جاتا ہوں تاکہ آپ اور سمجھ سکتے کر پھر ہم خدا بندیس و مسیح کی بات پر بات خدا کے قرام کو آگے بڑھائیں گے جب زمانہ آتا ہے اسیری کے بعد کا یعنی میں نے بتایا یہ چار روزہ رکھ لیے تو پھر یہودی تو اپنے آپ کو بڑے پارسہ سمجھتے تھے بڑے راستباز بڑے نیک اور اپنی راستبازی لوگوں کو دکھاتے تھے تو یہودیوں نے کہا کیا یہودیوں نے کہا ٹھیک آپ پانچتی ہے آنے ساتھے کو پانچ روزے تو ہیں ہمارے پاس ہم اور رکھنا شروع کر دیتے ہیں تو انہوں نے پھر کام کیا کیا یہودیوں کے فرقوں کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو ہفتے میں دو بار روزہ رکھنا شروع ہو گئے کیونکہ بائبل کے اندر بھی لکھا ہے تیرے شاگرد کیوں نہیں رکھتے دو بار ہفتے میں باقی لوگ روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں کے اندر ہے کچھ لوگ ایسے آگئے جنہوں نے ہفتے کے اندر دو مرتبہ روزہ رکھنا شروع کر دیا اب آپ انتازہ کر لیں ہفتے کے اندر اگر دو روزے ہوئے تو پھر مہینے کے اندر کتنے ہوئے اب آپ دیکھیں ہفتے میں دو تو پھر مہینے میں کتنے ہوئے ایک دوسرے ہفتے میں پھر دو چار اور چار اور چار آٹھ اس کا مطلب ہے کہ مہینے کے اندر تو پھر آٹھ روزے وہ رکھ لیتے تھے تو اگر ایک بندہ مہینے کے اندر آٹھ روزے رکھتا ہے تو بارہ مہینوں میں وہ کتنے روزے رکھتا ہوگا سو اس کا مطلب ہے کہ یہودی اپنے سے بنا کے روزہ رکھتے تھے اور خداونی یسو مسیح کے زمانہ میں جب یہ روزہ رکھتے تھے تو اپنے ماتھے کے اوپر ایک مٹی ٹائپ جو پیلی مٹی ٹائپ ہوتی تھی کو لگا لیتے تھے اپنے بال بکھیر لیتے تھے اپنے پشاک کو اس طرح پہنتے تھے کہ دور سے پتا چل جاتا تھا اور انہیں روزہ رکھے گئے اس کی بناوٹ ایسے بنا لی ہوئی تھی کہ ان کی شکل ان کی صورت ان کا پہناوہ ٹوٹل چینج ہو چکا تھا اور لوگ انہیں روزہ دار مانتے تھے اور خداونی یسو مسیح نے بھی تو یہ فرمایا مطیر رسول کی انجیل اور اس کا چھٹا باپ اور اس کی سولوی آیت کے دلکہ ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی شکل اداس نہ بناو تو یہ ہے وہ ریاکار جن کو خداوند کیا رہا ہے کہ دیکھو انہوں نے شکلیں کیسی بنای ہوئی ہیں دیکھو انہوں نے بناوٹیں کیسی کی ہوئی ہیں یہ روزے اپنے سے رکھے ہوئے انہوں نے بتایا کسی نہیں خدا کا حکم نہیں ہے آئین نہیں ہے شریعت نہیں ہے بھئی یہودیوں کے پاس شریع حکم جو ہے وہ تو تورات ہے اور تورات کے بعد پرانا اہدنامہ ہے سو پرانے اہدنامہ میں اور تورات میں کسی جگہ نہیں لکھا کہ تم ہفتے میں دو بار روزہ رکھو لیکن یہودی کہتے ہیں ہم دو ہفتے میں دو بار روزہ رکھتے ہیں خدا نے پانچ روزے دیئے ہیں کہ سال میں پانچ رکھنے ہیں اب یہ ہفتے میں دو بار بھی رکھنا شروع ہو گئے اب وجہ یہ ہے واپس چلتے ہیں اسی جگہ جہاں سے میں آپ کو شروع کر کے لائے ہوں آدم سے لے کر انبیاء مرسلین تک کسی کو خدا نے نہیں کہا کہ دو روزہ رکھ بھی ابراہم ہو عزہاق ہو یاکوب ہو یا آلِ یاکوب ہو ان میں سے انبیاء مرسلین ہو یسایہ نبی ہو یرمیہ نبی ہو یسکیہ نبی ہو یا اور کوئی انبیاء میں سے ہو چاہے انبیاء اکبر میں سے ہو یا انبیاء اسکر میں سے ہو کسی نبی کو میں ہی کہا خدا نے کہ تو روزہ رکھ بھائی اب آ جاتی ہے بات خدا مندی ایسو پر اگلے سیکشن میں ہم جارے اگلے سنڈے جاری پر کھنگل لیکن خدا مندی ایسو مسیح پر بات آ جاتی ہے آتے ہیں یہ کچھ اور فقی فریسی جو مسیح کو پر الزام آئد کرتے ہیں آ کر کہتے ہیں دیکھ یوہنہ کے شبیرد میں روزہ رکھتے ہیں فلا لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں فریسی ہفتے میں دو بار بھی روزہ رکھتے ہیں فلا بندہ یہودی جو ہے وہ اتنے روزے رکھتا ہے تیرے شبیرد روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں اب نکتے کی بات سن کر دعا کریں گے ہم تیرے شبیرد روزہ کیوں نہیں رکھتے ہیں تو خدا مندی ایسو مسیح نے کیا کہا یاد ہے کسی کو پاسٹرز کے اوپر اگر کیمرہ لے جائے اور مائک اگر کھول دیں کہا یاد ہے کسی کو خدا مندی ایسو سے نے کیا جواب دیا جب سوال کیا گیا تیرے لوگ روزہ کیوں نہیں رکھتے تو جواب کیا ملا جی اب تک دولہ براتیوں کے ساتھ ہیں براتی کیوں کا دولہ رکھیں پادری موسیٰ صاحب یہ سچ کہہ رہے ہیں پادری موسیٰ صاحب یہ صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں جی سر انہوں نے آدھا فرمایا ہے اور بعد میں اس نے فرمایا کہ جب دولہ ان سے جدہ کیا جائے گا تب یہ روزہ رکھیں گے واہ 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 کیا بات تینکیو تینکیو بری موسیٰ ایک تو ایک کساڈا پادری ڈڈڈا آلم بیٹھا ہے تینکیو سو خدا مندی ایسو نے کہا کہ یہ کیوں نہیں روزہ رکھتے پہلے دوریزن تھا روزہ کیوں نہیں رکھتے خدا مند نے کہا جب تک دولہ براتیوں کے ساتھ ہیں اب میں سے ویسے کوئی ایسا ہے شخص جس کو یہ تجربہ ہوا ہو کہ وہ جائے کسی برات پر اور دولہ ساتھ نہ ہو سربان لے را اندر لائے جے برات کسی کا کوئی تجربہ ہوا ہو ایسی برات جس کے اندر دولہ نہ ہو اور برات چلی جائے دولہ کے گھر کبھی ایسا ہوا ہے اور اگر ہو نہ ہو تو دیکھ گا الٹ دے رہے گی انہوں نے ایک موٹی یا ایک نان نہیں دے رہے گی یا ایک چولدہ دولہ نہیں دے رہے گی کتے آگے پا آگے تو ہنو نہیں دے رہا دولہ کی تھیجے دولہ لے آؤ جنہیں لے ہی آئے ہو اس کا مطلب ہے کہ جب تک دولہ براتیوں کے ساتھ ہے توجہ فرمائیے جب تک دولہ براتیوں کے ساتھ ہے سو دولہ تو میرا یسو ہے دولہ تو میرا آقا خدا مند ہے اور جب تک وہ آپ کے اور میرے ساتھ ہے تب ہم روزہ رکھیں گے چلے سیکنڈ کوئیشن پہ آ جاتے ہیں دوبارہ واپس جلتے ہیں دوبارہ شروع سے واپس جلتے ہیں جہاں سے میں نے آپ کا آپ کو لے کر آیا اور میں نے جہاں آپ کے موں بڑھے ہوئے تھے اب آپ کے موں ٹھیک ہو جائیں گے آدم ہوا قاہل حابل ایبراہام ازہاق یاکوب کیوں روزہ نہیں رکھتے تھے اس کی ریزن یہ ہے اب اگر ایبراہام کا رابطہ خدا کے ساتھ ایسے ہے ایبراہام خدا کا دوست ہے یارا رو پکھا مار دے ہو یارا رو پکھا مار دے ہو یارا رو پکھا مار دے ہو ایبراہام خدا کا دوست ہے کیوں روزہ رکھے جب دوستی ایسی ہے جدائی ہے ہی نہیں ازہاق یاکوب تو جہاں ہاں خدا کے ساتھ انسان کی جدائی نہیں ہے مہا روزہ کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان انبیاء و مرسلین کے اندر خدا ان سے جدائے ہیں خدا ان کو کہتا ہے نبی میرا مو ہے نبی ہی میرا مو ہے میری آنکھ ہے میری زبان ہے یہ خدا کی جگہ پر زمین پر اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو وہ انبیاء و مرسلین ہے انہیں روزہ کی ضرورت نہیں ہے انہیں روزہ کی ضرورت نہیں ہے جب تک دلہ براتیوں کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھیں گے تو جس جس دلہے جس جس براتی سے دلہ جدا ہوا اس نے بائبل میں روزہ رکھا ہے تو جو کر کے پل لیجئے بائبل کو جس جس کو ضرورت محسوس ہوئی ہے روزہ کی اس نے روزہ رکھا ہے اور روزہ میں خدا کو منایا بھی ہے خدا سے بات بھی کی اس کا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ جب جب ضرورت محسوس ہوئی ہے کسی نبی کو پیغمبر کو رسول کو یا امت کو تو انہوں نے روزہ رکھا اب خدا من یسو مسیح نے مدی رسول کی انچی چھٹا باپ سولوی آیت کا پہلا ہے فکرہ یہ ہے اور جب تم روزہ رکھو اب توجہ فرمائیے اور جب تم روزہ رکھو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں خدا من نے حکم کیا دیا ہے میرے ساتھ لیے ہمیں خدا من نے حکم کیا دیا ہے میرے ساتھ ہے جی کلیسیہ ہمیں خدا من نے حکم کیا دیا ہے کہ جب تم روزہ رکھو جب چرچ آف پیٹی کوس آپ روزہ رکھو کلیسیہ لہور پاکستان جب آپ روزہ رکھو اس کا مطلب ہے کرسچینٹی کے اوپر روزہ فرض ہے اب بہت سے کرسچین ہیں جو یہ کہتے ہیں روزہ اختیاری ہے رکھو یا نہ رکھو ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو مسیح کبھی نہ یہ فرماتے کہ جب تم روزہ رکھو اس کا مطلب ہے کہ روزہ کی تاریخ بہت پرانی ہے لیکن خدامد یسو فرماتا ہے کہ تم نے اس روزہ کو رکھنا ہے ہم نے روزہ کو کیا کرنا ہے دی روزہ رکھنا ہے اور یہ خدامد یسو مسیح نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی شکل اداس نہ بناو اگلے دنوں میں ہم اس پر سیکھیں گے لیکن آج میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہو مسیحت کے اندر روزہ اختیاری نہیں ہے فرض ہے رکھنا لیکن کب رکھنا فرض ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہے مجھ سے خدا کی خدا بندی یا خدا جدا ہے یا اس کی حضوری اس کی معموری یا آپ یوں کہے گے کہ اس کے فاروشیم اس کا کنیکشن میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے یا میری زندگی کے در کہیں کمی کمزوری ہے تو سپیرچل امپاورمنٹ کے لیے ہمیں روزہ رکھنا ہے اور یہ خدا ودیسو کا حکم ہے جب تم روزہ رکھو انبیاء و مرسلین اس لیے روزہ نہیں رکھتے تھے کیونکہ وہ سپیرچلی روحانی طور پر خدا کے ساتھ اٹیچ تھے اسرائیل روزہ اس لیے رکھتی تھی اسرائیلیوں کو کہا تھا کہ تم نے جب روزہ رکھنا ہے اپنی جان کو دکھ دینا ہے اپنی جان کو دکھ دینا ہے اور اب بائبل بیان کرتی ہے کہ جب تم روزہ رکھتے ہو چار روزے جو دیئے گئے خدا نے کہا اس میں شادمانی کرو اس میں خوشی کرو اس میں انجوئے کرو خدا ود کی حضوری کو کیونکہ خدا آپ کو بحال کیا ہے اس نے کئی مرتبہ ہمیں شکل گزاری کے لیے روزے رکھنی ہوتے ہیں انجوئے کے لیے روزے رکھنی ہوتے ہیں سپیرچول انجوئے کی بات کر رہا ہوں روحانی ہاتھ اٹھانے کے لیے اس کے ساتھ ہم نے روزہ رکھنا ہے ان دنوں کے اندر کلیسیائی نظام کے اندر جو عالمگیر کلیسیائی نظام ہے چاہے وہ پروڈوسترن ہے چاہے وہ کیتلک ہے اس نظام کے اندر چالیس روزیں مقرر کیے کیے گئے ہیں کلیسیائی بزرگوں نے تو اگر تو کوئی ان چالیس روزوں کو رکھتا ہے تو یہ اچھی بات ہے اچھا عمل ہے بہت اچھا عمل ہے اور اگر کوئی نہیں رکھتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میں نہیں رکھتا اور دوسرے لوگوں سے کہتے ہیں اے دن روزہ تو اس کا یہ ہرگیز مطلب نہیں ہے کہ وہ جہنم کا وارث ہے کئی مرتبہ اگر کوئی دنوں میں روزہ نہ رکھے نا تو یہ دراستبازی نہیں ہے اور یہ دن جہنمدہ وارث ہے ایسا ہرگیز نہیں ہے خدا نے دنیا سے محبت کی اور ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتہ بیٹا بکش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے روزہ سے ہمیں نجات نہیں ملے گی تو جو فرمائیے روزہ سے ہمیں نجات نہیں ملے گی نجات یسو کے خون سے ہمیں ملے گی لیکن روزہ ہمیں روحانی طور پر تازگی بکشتا ہے روزہ ہمیں روحانی طور پر توانائی بکشتا ہے روزہ ہمیں روحانی طور پر امپاورمنٹ بکشتا ہے روزہ ہمیں مسیح کے اور قریب لے جاتا ہے خدا کے اور قریب لے جاتا ہے جب ہم روزے کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اس کی حضوری اور اس کی معبوری ہمیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں یہ ہے روزے کی تاریخ اور مسیحی روزہ رکھتے رہے ہیں ابتدائی کلیسیاں کے اندر روزے کا تصور تھا خدا مند یسو مسیح نے روزے کی تعلیم دی اور ابتدائی کلیسیاں نے روزے کی پریکٹس کی اور روزہ کلیسیاں کا بنیادی جز رہا ہے اور اس روزے کے وسیلہ سے آسمانی برکتے دھیروں ہم پر نازل ہوئی ہے ہم تاریخ کے طور پر میں نے یہ صرف آپ کو بتایا کہ اس طرح روزوں کا آغاز ہوا اس طرح روزے آئے اور اب یہ روزہ جو ہے اگر تو آپ رکھتے ہیں تو بائبل میں لکھا ہے کرنا کیا ہے کرنا یہ ہے اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی شکل اداس نہ بنا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اجر اس سے ملے گا جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈال اپنا مودھ ہو کیونکہ تو نہیں انسان نہیں بلکہ آسمانی باپ اس کا اجر دے گا کیونکہ وہی تجھے روزہ دار چاہتا ہے آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے دعا کریں گے آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے دعا کریں گے اور اگر آپ خدا مند کے حضور committed ہے کہ میں نے اتنے روزے رکھنے ہیں یا اتنے دن روزے میں ٹھہر رہا ہے تو یہ بہت خوبصورت عمل ہے بہت encouraging عمل ہے یہ آپ کو خدا کے نزدیک لے کر جاتا ہے یہ آپ کو خدا کی حضوری کے اندر لے کر جاتا ہے یہ آپ کو خدا کی ماموری کے اندر لے کر جاتا ہے یہ آپ کو خدا کے پاس لے کر جاتا ہے تاکہ آپ خدا کے فضل کو اپنی زندگی کے اندر حاصل کر سکے بات خدا مند یسو کے نام میں میں ان روزوں کے ایام میں تری پاک حضوری میں جھکتا ہوں سجدہ کرتا ہوں اور مندت کرتا ہوں ان روزوں کے ایام کے اندر جب چاروں اطراب خدا مند مسیحی قوم کے اندر روزوں کا ایک مہم چلی ہوئی ہے لوگ روزے رکھ رہے ہیں خدا مند جو بینٹ بھائی بیٹے بیٹیا ان دنوں میں تری حضور میں اپنے آپ کو جھکاتے ہیں تو ان کی دعاوں پر اپنے کار کو لگا اور انہیں برکتوں پر برکت دے تاکہ وہ سارا آنر خدا مند یسو مسیح ناصری کو دے سکے ہماری مندت اور التجاب کو سن اور قبول کر خدا مند یسو مسیح ناصری کے نام دے آمین آمین خدا مند آپ سبوں کو برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ پر جلوہ کر فرمائے موسیقی